بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا قرآن کا پیریڈ ہے اور قرآن کی بک اوپن کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے علم اضافے کی دعا ٹھیک ہے اور بک اوپن کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلی اب آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھئے علم اضافے کی دعا ربی زدنی علما اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما اوہ میلورد انکریز می نولیج آمین ربی شرح لی قدری ویسیر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقہ قولی so students now open up your book page number 15 یہ رہا آپ کی book کا page number 15 اور page number 15 پر ہے آپ کے پاس سبق number 6 کیا ہے آپ کے پاس سبق number 6 سبق number 6 کیا ہے آپ کے پاس جیم شین یا جیم شین یا جیم شین یا سبق number 6 کیا ہے جیم شین یا جیم شین یا کی مکمل اور مختصر شکلوں کی پہچان کریں جیم شین اور یا کی درست آوازوں کے ساتھ ادائیگی کریں اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جیم شین اور یا ان تینوں کی پوری شکل کیسی ہے یہ دیکھیں یہ جیم یہ جیم کی پوری شکل ہے شین یہ شین کی پوری شکل ہے یا یہ یا کی پوری شکل ہے اب آپ کو ان کی آدھی اشکال بھی پتہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ جیم کی ہے آدھی شکل یہ شین کی ہے آدھی شکل اور یہ یا کی ہے آدھی شکل ٹھیک ہے آپ کو ان کے نام پتہ چل گئے ان کی شکلیں پتہ چل گئے پوری شکل اور آدھی شکل اب میں آپ کو بتاؤں گی ان کی آوازیں جیم جیم کی آواز ہے جا شین شین کی آواز کیا ہے شا یا شا کی آواز کیا ہے یا جبلن 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 کسے کہتے ہیں جبلن پتہ ہے آپ کو جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو کسے کہتے ہیں پہاڑ کو شجراتن 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 کسے کہتے ہیں عربی میں درخت کو کسے کہتے ہیں درخت کو آگے ہمارے پاس یادن 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 کسے کہتے ہیں ہاتھ کو جا جیم کی آواز کیا ہے جا جبلن پہاڑ شین شین کی آواز شا شجراتن درخت یا یا کی آواز یا یدن ہاتھ ٹھیک ہے یدن کسے کہتے ہیں ہاتھ کو تو آپ نے جیم شین یا ان تینوں کے نام ان کی پوری شکلیں اور ان کی آدھی اشکال اور ان کی آواز یاد رکھنی ہے اور ان کی آوازوں سے جن چیزوں کے نام آتے ہیں آپ نے وہ بھی یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس ٹھیک ہے اور ان کی آواز سے جن چیزوں کے نام آتے ہیں جیسے میں نے آپ کو یہاں پڑھائے ہیں یہ ان کی آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور جس طرح میں نے یہ نام پڑھے ہیں جیسے بلکل اسی طریقے سے صحیح طریقے سے آپ نے ان ناموں کو درست تلفز کے ساتھ پڑھنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ